ناظرین ہماس اور اسٹائلی افواج میں گھمسان کی جنگ جاری ہے الکسام کی جنگجوں کے ہاتھوں مرنے والے اسٹائلی فوجیوں کے تعداد بڑھتی جارہی ہے خان یونس میں اسٹائلی فوج اور فلسطینی مزاہمتی فورسز کے درمیان شدید زمینی لڑائی میں کئی اسٹائلی فوجی مارے گئے جبکہ جنگجوں نے متعدد فوجی گاڑیاں اور ٹینک بھی تباہ کر دیئے ہماس کی جنگجوں نے خان یونس میں اسٹائلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا الکسام بیگیر کے مطابق خان یونس میں ایک گھر میں داخل ہونے والے اسٹائلی فوجیوں کو انٹی پرسنل میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا الکسام بیگیر کے مطابق خان یونس کی ایک سرنگ میں اسٹائلی فوجی بوبی ٹریپ کی زد میں آئے جبکہ بریج کیمپ میں کئی اسٹائلی فوجی سٹائپرز کی فائرنگ کا نشانہ بنے الکسام کے مطابع غزہ شہر میں کئی اسٹائلی فوجی گاڑیوں کو بھی شیلنگ سے تباہ کیا گیا حماس نے گزرستہ چار روز کے دوران سولہ اسٹائلی فوجی حالاک کرنے کا دعویٰ کیا حماس کی ترجمان ابو عبیدہ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزرستہ چار روز کی جنگ کے دوران سولہ اسٹائلی فوجی حالاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ابو عبیدہ کا یہ کہنا تھا کہ حماس کے جنگ جو نے اسٹائلی فوج کے بیالیس آپریشنز کو ناکام بنایا مختلف حملوں میں اکتر اسٹائلی فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں جبکہ اسٹائلی ڈرانز بھی مار گرائے مغربی میڈیا کے مطابع اسٹائلی فوج غزہ میں زمینی آپریشن میں ناکام ہو گئی مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ فرنڈلی فائر میں درجنوں اسٹائلی فوجی حالاک ہو گئے دو اسٹائلی فوجی ساتھیوں کے فائرنگ سے مارے گئے جبکہ نا ٹینکوں کے نیچے آ کر کچھلے گئے ہیں اسٹائلی فوج نے غزہ کی زمینی لڑائی میں اب تک انتیس اسٹائلی فوجی فرنڈلی فائر میں خود ہی مار دینے کا اعتراف کیا مغربی میڈیا کے مطابق اپنے فوجی کی بڑھتی ہوئی حلاکتوں کے بعد اسٹائلی نے غزہ سے بڑی تعداد میں اپنے فوجی واپس بلانے کا اعلان کیا ایک طرف حماس کے حملے تو دوسری طرف حزباللہ نے بھی اسٹائلی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے لبنان میں صدرن بارڈر پر حزباللہ اور اسٹائلی افواج میں جھڑپے جاری ہیں حزباللہ نے اسٹائلی فوج کے دو ٹھیکانوں کا نشانہ بنایا حزباللہ کے حملے میں کئی اسٹائلی فوجی حلاک اور سخمی ہوئے جبکہ دوسری جانب غزہ میں نئے سال کے آغاز پر بھی اسٹائلی فوج کی بمباری نہ رکھی جبالیہ، مغازی، نصیرہ، کیمپو پر اسٹائلی تیاروں کے حملوں میں مزید ایک سو اسی فلسطینی شہید ہوئے عرب میڈیا کے مطابق فلسطینیوں کا سال دوہسہ تئیس میں جہاں اسٹائلی جاریہر کا سامنا رہا تو وہی نئے سال کے پہلے روز ہی سہونی فورسیز نے غزہ پر تابر توڑ حملے کیے جہاں کان یونس شہر میں ہوفناک زمینی رڑائی جاری ہے اس کے علاوہ اسٹائلی فورسز نے داد گئے مشرقی غزہ کے زلہ زیتون میں شیلنگ کی جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق اسٹائلی فورسز نے وستی غزہ میں مغازی کیمپ کے ایک گھر پر ڈران بھی گرائے جس میں بچوں سمیت متعدد عام شہری زخمی ہوئے جبکہ نصیرہ کے مہاجرین کیمپ میں ایک گھر پر کاروائی میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق گزرستہ 24 کھنٹوں میں اسٹائل کے غازہ میں کیے گئے حملوں میں مزید ایک سو اسی فلسطینی شہید ہوئے جس کے بعد سات اکتوبر سے جاری جاریت میں شہید فلسطینیوں کے تعداد بائیس ہزار سے پڑ گئے اسٹائلی افواج نے مغربی کنارے سے دو خواتین سمیت بتیس فلسطینی گرفتار کیے خیال نہیں کہ اسٹائلی حملوں میں گھرے فلسطینی کے لیے سال دوہزار تئیس نسل کشی کا سال ثابت ہوا سال کے آخری تین ماہ کا ہر دن اور ہر لمحہ اسٹائلی منباری اور میزائلوں کی زد میں گھسرا غازہ کی فضاء بارود کی بوہ میں ڈوبی رہی لوگ اپنے بچوں کے زخمی جسم اٹھائے اسپتالوں میں زندگی کے تلاش میں بھاگتے نظر آئے نقبہ کے بعد سال دوہزار تئیس میں سب سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں